دوہزار سولہ میں مقابلہ ہو رہا تھا اور سب ناتخہوں کے جس طرح حسان بن خوشید تھا تو جو ہے وہ ان کا خوشید بھائی کا جو ہے وہ رکھا تھا وہ خوشید بھائی کو ریڈیکیٹ کرتے ہوئے ان کی ٹیم تھی ٹھیک ہے اور ریحان بھائی کا گروپ تھا تو وہ کاردری کاردری تھا اچھا اپنا عمجد بھائی کا تھا وہ سابری ٹیم تھی اور ایک تھی فران علی وارس ٹیم ٹھیک ہے تو چار ٹیمز تھی جو آپس پہ دوہزار سولہ میں مقابلہ کر رہی تھا دیکھیں دھیروں آواز ہیں کیا آوازیں تھی کیا کنٹسٹنٹس تھے کیا وہ مقابلہ تھا او فو مزہ ہی آگیا تھا اتنا خوبصورت مقابلہ میں نے پہ زندگی میں حالانکہ شروع جو ہے وہ دوسرے چینل پہ نیوز پہ سہری پہ بھی میں نے ہی الحمدللہ مائی ٹیم نے کیا تھا آغاز اس کا لیکن وہ مقابلہ زندگی بھر رہ گیا کیونکہ ظاہر آمجد بھائی کے بعد جانے کے بعد ہم گئے تھے الحرمین کے ساتھ ہمیں انہوں نے ان کی شہادت سے ایک دن پہلے ہی الحرمین نے آناؤنس کروا دیا تھا کہ ہمیں سب کو جو ہے پوری ٹیم کو کیونکہ مجھے ایک گفت مل رہا تھا تو آمجد بھائی تو ہم بھی جائیں گے ہم بھی ہم ایسا ہو نہیں سکتا ہم عمرے پہ نہ جائیں ہم تمہارے ساتھ آ جائیں ہم بھی جائیں گے ہمارا ہمارا کہیں ٹکٹ ہمارا کہیں اور وہ انہوں نے آناؤنس کر دیا اور اگلے دن شہادت ہو گئی ان کی لیکن اس کے بعد ہم سب عمرے پہ گئے عمرے پہ گئے سب سارے ساتھ اچھا اب وہ اس کی بڑی ڈھیرو تصویر ہیں اچھا رزوان اس میں اپنا ساتھ ساتھ اویس اور اپنا آسف 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 ہاں تینوں تو وہ تینوں جو ٹاپ تھے وہ بھی گئے اچھا وہ ایسا خوبصورت اچھا میری سوئلنگ بہت ہی اس زمانے میں اور کافی ویڈ آیا تھا تو اس نے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا ایک ویلچئر پہ ایک تماس سے بچھے جائے وہ اپنا پورا کروائی ہے اور صحیح کروائی تھی اس نے ماشاءاللہ اور وہ مجھے یاد ہے اللہ ہی اس کے ویسے ماشاءاللہ بازو میں جانتی مرنہ میرا ویڈ اس کا حاول نہیں تکیٹ رہا تھا اللہ کی شاہد تینکے میں جانے بلکل ہی سکھے بلکل لیکن ماشاءاللہ محبت اور ساری چیزیں ہمارا کھانا ساتھ اٹھنا ساتھ اس وقت تک امجد بھائی شہید ہو چکے تھے اچھا جانا کس نے اب امجد بھائی کی جگہ کس نے جانا ہے بھائی بھابی گئی نادیا بھابی گئی مجدد گیا امجد بھائی کی والدہ محروم گئی یہ تینوں ساتھ تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین لوگ تھے نا ساتھ میں تو وہ اتنی خوبصورت خوبصورت واق ہے جہاں ہمارے دل مدینے میں دلچارہ زمین میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں جہاں وہ مکہ میں بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں مطلب ایک اتنا خوبصورت اور ہر جگہ ہم نے اور ایک مومنٹ آیا جب ہم مجدد نبی میں باہر بیٹھے بے تھے اور بھابی گمبت خجرہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کی آنسو جاری تھے تو جاری گرد میں بہشات برابر میں تھی اور ساتھ بیچ میں تھی ایسا کچھ تھا تو بھابی کیا ہوا انہوں نے کہا کسی سے اتنا عشق نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بعد جینا مشکل ہو جائے اللہ تو بھابی تو میرے لیے ہے ہی ہمجد صاحب نے ان کو کہتی ہوں ہمیشہ تو بس وہی بھالی بات ہے کہ ان کی ایک بات تو ہے ہی نہیں ہمجد بھائی کہ کتنی باتیں ہیں اور کتنی مزیدار باتیں ہیں اور اچھی باتیں ہیں ان کو یاد کر کے خوش ہونا چاہیے کتنا ضروری ہے ڈاک صاحبہ جلال اور ارم کہ ہم کسی کو یاد کریں اور اس کو اچھی اس کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمجد بھائی کو سب کہتے ہیں کہ وہ میرے کلوز تھے ہم کیوں نہیں ایسے بن پاتے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ ہیں کہ یہ ہم سے بہت خلوز ہے دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیوی تھی انسان خود سے کوشش کتنا ہی کر لے لیکن جو دل کی پاکیز کی یا روحانیت ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پورا خاندان ان کا موجود ہے اس پورے خاندان میں وہ ایک انسانی طرح ایسا اس کا مطلب اللہ نے ان کو چنا تھا اور یہ ان کی اچھائی تھی ان کی روحانیت تھی ان کی فقیری کہہ لیں ان کی محبت کہہ لیں وہ اتنے مطلب جیسے ابھی ارم نے کہا کہ وہ بھائی آپ یقین کریں آپ جس سے بات کریں گی نا یہی کہہ گا ایک ہی لفظ کہہ گا مطلب میں جس سے بات کرتی ہوں وہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں یو ایس میں بیٹھے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں وہ ایک ہی لفظ کہہ گا کہ وہ میرے بہت قریب تھے اور ان سے میرا ایسا تعلق تھا ایک چھوٹی سی مثال واقعہ بتاؤں گی کہ ایک ہماری چینل کی ایک ایکٹر تھی موڈل تھی اس کے بچی کے گھر میں کوئی فنکشن تھا سب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تو سٹرگلنگ کر رہی تھی بچیوں اس کو ہال چاہیے تھا ان کی گھر میں کوئی فنکشن شادی کا ہال چاہیے تھا اب وہ ڈھونڈا ہوگا ادھر 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 خیر ہمیں سب کو دعوت تھی ہم لوگ پہنچے تو اس نے کہا جب کھانا کھلنے سے پہلے امجد بھائی آئے تو میں نے کہا تو اس نے کہا کہ پتا ہے کیا ہوا ہے کوئی بھی نہیں تھا میرا کرنے والا یہ ہال بھی انہوں نے کیا کھانا بھی انہوں نے کیا ہائے میری جان اسی لئے تو اللہ نے اس شادی میں موجود تھے اس کھانے کھلنے سے پہلے اللہ ایچی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی تھے اور جو کسی کی ضرورت ہو کسی کا مطلب اور پتا ہے سب سے پیاری بات یہ تھی غلط کرنے سے رکھتے بھی تھے ہاں ارے لحاظ نہیں کرتے تھے نہیں اگر جیسے کوئی بے بہت سے لوگ آتے ہیں میں نہیں نہیں تھی مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سب سے بلکل بلکل starting years میں 15 میں آئیتی تو اب کوئی رو رہا ہے اس کو چیک کاٹ کے دے تو تو میں اندر جاتے ہاتھ میں پس پیٹ جاؤں بتا دوں گا کس کو دینا کس کو دینا ہے جاں سب کو نہیں دیا جاتا تھو تھوڑا سا مدلکہ سمان کے دیکھ کر سمجھ کر دے جو سامنے جس نے کہا آپ نے بس اٹھ کے جذباتی کے جذباتیت نہیں کرنی مطلب انہوں نے مجھے کتنی دفعہ روکا کہ نہیں سبر سمجھ بوڑ تو نہیں مرے بکار امجد زائی کی بارہ سکھیں بڑی بہت ساری یادیں ہماری بخودہ ہم سوچنے ہی ان چیزوں کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مایا خان کون ہے یہ آج میں دنیا کو بتا دوں اعلان کر دوں کہ مجھ سے مایا خان کچھ بھی نہیں تھی امجد سابری کی محبت نے مایا خان کو بہت نام دے دیا بہت عزت دے دی کیونکہ دنیا میں امریکہ ہو کہیں بھی جاؤں لوگ مجھ سے امجد سابری کی بہن کی حیثیت سے تازیت کر رہے تھے تو میں پوچھتی تھی امجد بھائی مجھے آپ نے اتنا بڑا آرٹسٹ بنا دیا کہ لوگ دنیا میں آکے مجھ سے جہاں میں جا رہی ہوں آپ مجھ سے تازیت کر رہے ہیں آپ کی کہ آپ بہنیں ان کی میں نے کہا امجد سابری بھی مایا خان کو مشہور کر دیا جاتے جاتے بھی احسان ہی کر گئے جاتے جاتے بھی احسان ہی کر گئے مجھ پر تمہاری کوئی پیار ایسا واقعہ کہ تم نے غلط پڑھا ہو یا کوئی تبھی بتایا ہو کچھ بتایا ہو کوئی ان دنوں میں ایک اور چینل میں مقابلے میں تھا اور امجد بھائی جہاں تھے امجد بھائی جہاں مجھے مقابلے میں تھا تو امجد بھائی نے مجھے یہاں جتنے بھی پارٹسپینٹ تھے ان میں ایک کیپٹن تھا امجد بھائی لیڈر تھے تو انہوں نے ایک تیم کا کیپٹن مجھے بنایا ہوا تھا اور میں ایک دوسرے چینل پر وہاں بھی میں آگے کالیفائی کر گیا اور یہاں بھی اب وہاں بھی صبح مجھے جج کر رہے تھے وہاں بھی مجھ slime pacts کے سوال میں اب ا happ找 رہے تھا میں نے کہا مجھے بھائی وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں تو چکہ دے ہیں کہ پہلا تو یہاں بھی گناتا ہے وہاں میں سے بچ پائے گا یہاں گای ہاں تو تو جم Nichts سے بچ پائے گا یہاں میں بچ پس مجھے انگیز جسے لگا تو بہلا اگر سامنے ان کجھے گن میں ہم لوگ بیٹھ بیٹھ کر مجی کی تصویریں میں دیکھی تھی اچھا مجی جب امرا اس کا پہلا پہلا امرا مجدد نے کیا بھی آئے گا سوڑ دیر میں آتا ہے تو بتاتا ہے مجدد نے پہلا امرا کیا بھائی صاحب سر منوا کیا ہے اب وہ وہ پہلا سے ڈر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ لگائیں گے یہ نہیں چھوڑیں گی ہم ڈونڈ رہے ہیں ہم مکہ میں پیچھا ہی سات پہ مجی کا ہے مجی اس کو دیکھنے اٹینڈ کرانے کے بعد اب وہ ایک انسان نا اپنے عمرے کے جتنا بھی اس کا وائٹ کورا تھا سر پہ ڈال کے چھپا چھپکا آرہا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے میں نے ویڈیو بنا لیا اس کی اور میں نے ویڈیو بنایا میں دکھا نہیں سکتی وہ مجھے بہت مارے گا وہ لنبا چھوڑا ہوگی ہم بہت ناراض ہوگا مجھ سے ہم اپنے رشتوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں جلال بھائی لوگ جو آپ کے لئے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو محبت سے یاد کریں ایرم کو دیکھیں ڈاک ساہبا رضوان ہم سب ایسے کیسے رشتے آپ بنا پاتے ہیں how do you build those relationships میں مایا میں بڑا عام سا انسان ہوں اور بڑا چھوٹا سا انسان ہوں مجھے تو جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ سے باتیں کرتے ہیں مجھے اس طرح سے شاید باتیں کرنا بھی نہیں آتی کیونکہ بکاوز کھانا پکاتا ہوں ایرے نہیں نہیں آپ دل سے بہتے ہیں آپ دل سے بہتے ہیں جتی پیاری بات آپ نے کی میرے خیال سے فقیری انسان کی جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے بالکل صحیح بات ہے اور جس حساب سے میں نے بھائی کے بارے میں باتیں سنی ہیں میں نے کام تو نہیں کہ سابری کے ساتھ بھائی کے ساتھ تو بڑ عمجد بھائی کے ساتھ تو ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سنا ہے اور ہمیشہ ان کے بارے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ میرے سب سے کلوز تھے ہر بندے نے ہر شخص نے یہی بات کہی ہے تو یہ ان کی فقیری تھی جو ان کو یہاں تک اس مقام پر لے کر آئی اور اس قابل بنا دیا اور اللہ نے ان کو چُنا اس فقیری کے لئے اگر چُنا بھی ہے تو چُننے کے بعد انسان نے کردار بھی نبھانا ہوتا ہے تو اگر میں سکرین پر بیٹھ کے آپ سے یہ باتیں کہوں کہ میں فقیر ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں مگر فقیر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہنے کی ضرورت نہیں فقیر فقیر ہوتا ہے بے شک تو جب وہ رہا چلے گا تو کنکشن خود بلٹ ہوتے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو پوچھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ اس کے قریب آنا شروع کر دیتے ہیں بلکل صحیح کہیں ٹھیک ہے جب وہ پیار آپ کو ملنے لگ جاتے تو آپ فقیری میں آ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پوچھتے ہیں کہلے رہے سب ہوتی ہے شروع کر دے ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ فقیری کا نظام محبت ملی گیو اور آپ کی کہتے ہیں convention 거ٹ کچھ ننی اڈیا تارے ہیں بلکو را ہے ہم تو بلکاب pat2 بلکا ترہت ہے آباط بے بلکے آتے ہیں تو باہر جو پکوڑے والے کھڑوں کے بناتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑ تو بعد میں آتے ہیں وہ پہلے ڈائریکٹ ان سے ملتے ہوئے ان کے آنے سے پہلے وہ پکوڑے والی کے چہرے پر خوشی ہوگی ہر انسان کے چہرے پر وہ پکوڑے والی کے چہرے پر خوشی ہوگی فکر آپ کی ملاقات رہی ہے مجد بھائی سے کوئی یادگار واقعہ I think 2014 چودہ کی بات آپ اس پرگرام کو ہوسٹ کر رہی تھے بہت شکریہ میں میں کانٹیسٹینٹ ہی تھے آو یہ تو یہ تو مجھے بات ہی نہیں تھے اور اس مقابلے میں میرے کمپوڑیٹر جو تھی وہ ایک بچہ تھی چوڑکی اور Amjad بھائی مجھے بیسکلی جانتے ہیں جانتے ہیں ماشا اللہ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تو انہوں نے تو انہوں نے فائنال میں کالی فائے گئے میں ایک بچہ تھی احمد رزا ایک بچہ تھی سبیرہ احمد رضا قادری نہیں احمد رضا دوسرا لڑکا ہے ایک بچی تھی سویرا سویرا اچھا وہ بہت کیوٹ سے چھوٹی سی نا وہ بڑا خوبصورت سب بڑی تھی اور امجد بھائی مجھے تو بڑے اچھے سے جانتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا سیگمنٹ ہو گیا ہم نے پرفارم کر دیا اب سب کو نظر بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے سواری تو ہمیں بات کرتیوں یہیں پر رکو یہ واقعہ پورا کرنا ٹھیک ہے رقفی کے بعد سب ایکسر پریزینٹ بھائی آنے رحمت اور بڈالڈا آلپس لائی بوئی کرشی باقار حسین اور نشید گروپ آج امجد بھائی کو ریڈیکیٹ کر رہے ہیں آج کی نشیس آج کی محفل آج کا دن آج کا پڑھنا تو یہ پورا واقعہ سن کے پر انشاءاللہ ہم نے بھائی کا ایک اور بھی کلام سنیں گے ہم آئے ساتھ رہیے گا